ہم نے دیکھا کہ یہ اور ٹپل دعلاق کو لے کر آپ بات کرے اور اسی بات پر جو ہے مارویلتہ جی بیدان کی خاندپات ہے وہ بھی اسی پر چکام سے آئے بی جے پی نے سی دعلاق کا انکونسٹیوشنل خانون بنایا اور ریلیجن کی بنیاد پر بنایا گیا ہے جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے اور اسی لیے میں نے اس خانون کے بل کو پارلیمنٹ میں پھڑا تھا اور ہم اس وقت بھی خلاف تھے آج بھی اور کل بھی رہیں گے اور ہیدراباد کی پارلیمنٹ بھی چلتا سی ڈبل اے کے اسے کالے خانون کے خلاف اوٹ دے کر تمام پارٹیز کو بی جے پی کو دیگر پارٹیوں کو شکست دے گی ہرائے گی ابھی اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب یہ پرچار کریں پاپنیس کے خود کی نیتہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس خان جیسے نیتہ کہ پہلے ہم ان کے خلاف لڑ رہے تھے اب ان کے ساتھ لڑنے پر مجبوری کیا ایک بات سننیجئے ہمارا اس جناو میں کسی سے الائنس نہیں ہے جلنگانہ اتر پردیش میں اتر پردیش میں ہم ہماری بہن مہترمہ پرلوی صاحبہ کے ساتھ ہم نے پی ڈی ایم بنایا ٹیبن لادو میں ہم نے اے آئی اے ڈی ایم کے کے ساتھ ہمارا الائنس ہے مہاراشترا میں امتیاز دیل صاحب بات کر رہے ہیں مگر تیلنگانہ میں ہمارا کسی دوسری پارٹی سے الائنس نہیں ہے اتر پردیش میں پی ڈی ایم ہم نے بنایا پیمل لادو میں اے آئی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا الائنس ہے اور یہ بڑی مزاقہ خیز بات ہے کہ کبھی ہم بی ٹیم ہو جاتے تو کبھی انہوں بولتے ہیں یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کنفوزن کا شکار ہیں مگر ہمارے پاس لیاریٹی ہے ہم اپنے کام پر اپنی محنت پر اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پر کامیل یقین کر کے ہم اس انتخابات میں ساتھ لے رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے پارٹی کے تام امیدوار بحث سے تو اپنے پارلیمان ایم پی کامیاب ہوں سر مادویلہ تاجی آروب کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے یہاں اسمبلی پارلیمنٹ میں تو تقریباً چھے لاکھ سے جیادہ بوکس ہوتا ہے جس کے وجہ سے آرام سے اب ہر وقت تین لاکھ اوٹوں سے جیتے ہیں ایسا ہے دیکھئے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کم سے کم آپ تو اپنے آپ کو سربل پر نیچے مت گرہ دیجئے آپ ماشاءاللہ سے ایک ذمہ دار صحافی ہے جنرلسٹ ہے آپ پڑے لکھے ہیں آپ تھمزپ نہیں ہے اور آپ کو مالوک کے ہر سال جنوری میں ناموں کا انکلوزن ہوتا ہے اس کے بعد لسٹ آتی ہے الیکشن کمیشن اپ انڈیا کی طرف سے میں اس کو ہیڈ نہیں کرتا ہوں پھر ہر ایک کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ اپجیکشن داخل کرے اس کی ٹائم ختم ہو جانے کے بعد فائنل اوٹر لسٹ آتی ہے پھر الیکشن سے پہلے ایڈیشنل اینڈ ڈیلیشن کی گلسٹ آنے والی ہے اب آپ بتائیے اس سے میرا کیا رول ہے اور آپ الیکشن کمیشن اپ انڈیا کو آپ گالی دے رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ایسا ہے ہر پارٹی آتی ہے اور چناؤں سے پہلے اس طرح کی بات کرتے ہیں مگر ریالیٹی تو کچھ اور ہی ہے اور اس طرح کی بات کرنے سے آپ حیدر آباد کی الیکٹوریٹ کو جس میں بیکپورٹ کلاس کے ہمارے بھائی ہیں دلد بھائی ہیں حل سنکر سماج مسلمان ہیں کرسٹین ہیں ان کی آپ توہین کر رہے ہیں کہ انہیں کل کر اوٹ ڈال رہے ہیں اور ان کی اوٹ کی وجہ سے سب پارٹی اس کو اوٹ مل رہے ہیں اور ایم آئیم کو کامی بھی مل رہے ہیں اچھا اور کچھ آپ کو بجھنا ہے سر تیلگان کے چھکیوں سے ایک نیام ہو جائے ہیں سر جو سات سال پہلے تو گورنمنٹ جو تھا جو سکسٹی ون ایئرز تک تھا جو بہی سے حکوم آتے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ 33 حلوس ہو لیکن ہم نے ریٹائر پر جانتی کی نہیں میں اس بارے میں پڑھا نہیں ابھی پڑھنے کے بعد ہی میں کوئی کفصیل بیان دے سکتا ابھی پڑھا نہیں اس بارے میں سر یہ ایک منٹ برخ برخ بج بج جو کینڈرڈ ہے وہ آپ کے لباس پر لے کا کامیٹس کر رہے ہیں وہ گاری رکھتے ہیں مشکل کارتے ہیں گورتا مجھا پیجاما پہ اسے کوئی مسلمان نہیں بنتے ہیں مسلمان کی ایڈیٹیے تو ایسا ہی ہے نا وہ نریندر موڈی نے بھی کہا تھا کہ لباس دیکھ کر پہچانی ان کا فاشن ہے تو لباس سے نفرت ہے میری داری سے نفرت ہے ٹوپی سے نفرت ہے ہجاب سے نفرت ہے میرے کھانے سے نفرت ہے تو آپ کو میری وجود سے نفرت ہے مگر حضر آباد کی عبام نفرت کو کامیاب نہیں کرے گی محبت کو کامیاب کرے گی اور جو لوگ ہماری داری کے ہماری ٹوپی کے ہمارے ہجاب کے ہماری شناف کے ہمارے وجود کے خلاف ہے جمہوری طریقے سے ان کو ایک بدترین شکست دے گی انشاءاللہ کیا مطلب آپ کا اس کا نہیں نہیں اس کا مطلب کیا ہے بولو آپ آپ یہ بولیے لوگ پر یہ بولیے لوگ پر یہ ہے آپ آپ بولیے لوگوں کو عوام مارک پسند کرتی ہے یہ لفظ استعمال مت کری ہمارے بارے میں ہاں تینکیو آپ اپوزیشن کس کو مانتے سر آپ کے خلاف جو یہاں پہ ہے دیکھیں الیکشن جب آپ لڑتے ہیں تو آپ کے خلاف جو بھی کینڈیٹ رہتا آپ ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں اور آپ کو جیتنا ہے تو جیتنے بھی مدد مخابل آئیں گے ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے اب ظاہر ہے میدان میں بی جے پی بھی ہے کانگریس بھی ہے بی آر ایس بھی ہے دیگر اور چھوٹی بی جے پی اور یہ سب لوگ آ جائیں گے تو ہیدر آباد کی عوام نے ہمیشہ سے یونائٹیڈ طریقے سے متحدہ طور پر منجلس کو کامیاب کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کے بار منجلس کو کامیاب کریں گے اور جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں ایدر آباد کی کے سی ڈبل اے خانون کے خلاف آپ اوٹ دیجئے مہنگائی کے خلاف آپ اوٹ دیجئے نوجوان جو بیرزگار ہے اس کا مخدر بن گیا ان کے روزگار نہیں میرا اس کے خلاف اوٹ دیجئے چین ہماری زمین پر خفضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف آپ اوٹ دیجئے تو یہ مجدے رہیں گے سر اسرائیل کو لے کے مدھی سرکار میں ایک ایڈوائزری جاری کی ہے وہاں پر جانے والا اس کے خلاف کیا کہنا چاہیے اسرائیل کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک میرے ذرا گورنمنٹ آف ہنڈیا نے خود گورنمنٹ آف اسرائیل سے اور گورنمنٹ آف ہنڈیا جو ہے مل کر انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا نریندر موڈی نے اور اسرائیل کے فرائم منسٹر کے ساتھ اور انہوں نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ وہاں پر یہاں سے انڈیا سے انڈیا سے وہ لوگ ایمپلائیز کو لے کے جا رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب گورنمنٹ نریندر موڈی کی ہے وہ اسرائیلی گورنمنٹ سے ان سے کانٹریک کر کے ان سے منظوری لے کر آپ بھارت سے چھ ہزار انڈین ورکرز جنوسائیڈ کر رہی ہے تیس ہزار لوگ مارے گئے دنیا میں کسی بھی وار میں اتنے بچے نہیں مارے گئے جو ماسوم بارات چودہ پندوازار بچے مر گئے وہاں پر اور اسرائیل ظلم کر رہا ہے انٹرنیشنل کوٹ آک جسٹس میں اس کو جنوسائیڈ کر رہا ہے یو این کی ریپورٹ ہے تو ہم بھارت کے بدان منتری سے یہ ڈیمان کرتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اسرائیل کی گورنمنٹ سے مل کر چھ ہزار بھارتی ناغریکوں کو آپ نے بجایا کیوں بجایا فوراں ان کو بلائیے واپس آپ اور کسی کو مت بجائیے وہاں ان کو آپ موت کے کوئیں بھیج رہے ہیں ان کو آپ ان کی جان کو خطرہ ہے تو یہ کیسے سرکار خود فیسیلیٹیٹ کر کے بجائری اور ایڈبائزری دیا رہی ہے سر منیپور لڈاک اور چینہ بورڈر کو لے کے آپ نے ایک سوال کیا ہے ٹویٹ کیا ہے اور آپ نے بلائے کی بورڈر کا تیریٹری پہ کتنا تک پیٹرلنگ ہو پا رہا ہے تو اس کو لے کے کیا کہنا دیکھئے آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ بڑے باشور لوگ ہیں خود لے کا ایس پی جو ہے لے کے جو سپریٹرین و پولیس دی جی پی کانفیز انہوں کہا کہ ٹویٹی سکس پیٹرولنگ پوائنٹ پر ہم پیٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کتنا جھوٹ بولیں گے لوگ کہاں گئی ان کی عزت نفس کہاں گئی ان کا بھارت سے محبت جھوٹ پہ جھوٹ بور رہے ہیں لے کا اس پی جھوٹ بور رہا ہے تو اس کو سسپنٹ کریے پھر آپ دی جی پی کانفیز میں کہہ رہے ہیں ٹویٹی سکس پیٹرولنگ پوائنٹ پہ ہم نئی جا سکرے دوزار سکوئر کلومیٹر ڈیپسانگ ڈیمچاک پہ چین خبزہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ چین کے خلاف نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں ہو گیا یہ انشاءاللہ جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے ہم ڈیولپمنٹ کراتے آئے ہیں اور کرواتے رہیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہیدراباد میں آج سے چار سال پہلے یہ ڈیولیو جوایا تھا تو جس علاقے میں آجم پہ دیاترہ کیے وہ تقریباً علاقہ پانی میں تھا مگر پورے سٹی میں آپ آپ جی ایم سی کے لوگوں سے پوچھیں سب سے پہلے نالا وائیڈننگ کا کئی کام ہوا یہاں پر ہوا چندرائن گھٹے میں تو اس سے پہلے اکبر الدین ویسی کرائے تھے ہم لوگ یہاں کی جنتہ کا شکر گزاروں کو آگے بڑھ کر اپنے گھر کو دیئے اور بڑا نالا ہم یہاں پر تعمیر کیے ابھی بھی آگے دو تین بٹس واقعی ہیں تو ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی کامپرمائز ایمائیم نے کبھی کیا نہ کریں گے اور پھر نئے چیف وینسٹر تو ہم نے ان سے ریکویس کیا تھا لیمنٹ رڈی سے کہ آپ جو ہے اول سٹی میں جو ایک لائن میٹرو کا رکاوہ ہے پورا کام تو میٹرو کا اول سٹی میں آگے سبھی ایک لائن جبلی بس ٹینڈ سے فلک نمائے کا تو وہ خود آئے چیف وینسٹر آ کر اس کا فانڈیشن سٹون ڈالے اور پھر وہ لوگ ایک ائرپورٹ لائن بنا رہے ہیں جو ناغول سے ایل بی نگر سے تو ہم نے ان سے ریکویس کی کہ آپ چندرائنگ اٹھا پر اس کا سٹیشن منائی ہے وہ تھرڈ سٹیشن ہوگا پھر یہاں سے میل آردو پلی میل آردو پلی سے جہاں پر ائرپورٹ جائے گی تو روڈ وائننگ کے لیے بھی میں چیف وینسٹر سے مل کر دو سو کورڈ پر روڈ وائننگ کے منظور کر رہا ہوں صرف چار علاقوں کے لیے دو سو کورڈ میں کام شروع ہوا ہے اس کو ایکچولی چاہیے کم سے کم ایٹھ انڈیٹ کروڈ سو دو سو کورڈ میں اب چیکس جاری ہو گئے تو یہ ڈیولپمنٹ کے پر کوئی کمپرمائز ایم آئی ایم پارٹی نے نہیں کیا اور ہم ہر جگہ پر بلا لحاظ مذہب ملت ڈیولپمنٹ کے کام ایم آئی ایم پارٹی کرواتی آئی ہے ڈیولپمنٹ کے مطابق